خطرین از رات میں ننچی کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ n-u-n-c-h-i لکھیں گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک کورین زبان کا لفظ ہے کورین زبان کا لفظ ہے میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلکل واضح ہو جائے گا نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اب یہ حد فاصل کھینچ کے ان کو دو الگ لگ ملک بنا دیا گیا ہے کوریا ایسی جگہ پر موجود ہے جغرافیائی طور پر جہاں پہ ایک طرف ان کے جپان ہے اور دوسری طرف چین ہے یہ دونوں بہت بڑی پرانی قدیم ثقافتیں ہیں اور بڑی تگڑی ثقافتیں ہیں تو کوریا کو یہ مسئیبت کا سامنا تھا کہ کبھی جپانی ان پر حملہ کر دیتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے ان کے ذریعہ معاش جوتے ان کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے کبھی چائنیز آ جاتے تھے اور اسی طرح سے ان کو لوٹ خسوٹ کے چلے جاتے تھے تو وہ یہ کہہ نہیں سکے کیونکہ اردو میں وہ نہیں کہہ سکے کہ لوٹ خسوٹ کے راج کو بدلو چہرے نہیں سماج کو بدلو مگر ان کو یہ سمجھ آگی کہ ننچی کیا ہوتی ہے یہ کوئی کورین زبانگر لفظ ہے تو انہوں نے یہ جان لیا کہ اگر ہم نے اپنی جان بچانی ہے اور ہم نے نامسائد حالات میں مشکل حالات میں بھی جینا ہے اور نہ صرف جینا ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ساتھ لینا پڑے گی ننچی نورتھ کوریا کے جو صدر ہیں ان کے جو فرما روا ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں کبھی وہ کسی کو تڑی لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں تم پر راکٹ مار دوں گا بم مار دوں گا اور اس طرح کی باتیں کرو ساؤٹھ کوریا کے جو لیڈر ہیں اب وہ اپنی جگہ پہ تو رم خان ہیں کیونکہ وہ ساؤٹھ کوریا کے لیڈر ہیں کہ یہ جب دونوں ملے تو ظاہر ہے باڈی لینگویج کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کے ذریعے یہ ایک دوسرے پر حاوی ہو سکتے تھے مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کی باڈی لینگویج پڑھ لی اور ایک دوسرے کے جو ظاہری طور طریقے تھے ان کو ایک دوسرے سے سنک کر لیا سنکرونائز کر لیا ہم آہنگ کر لیا یعنی کہ اگر دونوں سربراہ مملکت بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو ایک ہی سپیڈ سے کھا رہے ہیں ایک ہی انداز سے کھا رہے ہیں میرر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی باڈی لینگویج جو ہے باڈی موومنٹ کو میرر کر رہے ہیں اور اگر وہ ایک دوسرے کو جھک کر سلام جیسے کہ وہاں پر ایک طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کوئی ایسے سلام کرتے ہیں یا جھک کر سلام کرتے ہیں تو ایک ہی زاویے پر جھک رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایک سے دوسرا زیادہ جھک رہا ہے یہ جو ایک مطابقت ہے ہم آہنگی ہے کہے بغیر پہچان لینا آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھی ہیں جنہوں نے کوئی ایک جوک یا کوئی بات کی ہے اور ان کے گرد ایک جمگٹھا لگا ہوا ہے اور لوگ ان کی بات پر بہت ہس رہے ہیں ان کو بہت سراح رہے ہیں حالانکہ آپ کو لگا کہ ان کی بات کوئی اتنی بھی خاص نہیں تھی تو آپ نے گھستے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی خاص خاتون ہے ان کی کوئی اہمیت ہے یہاں پہ یہ کوئی بوس قسم کی خاتون ہے یا یہاں کی گھر کی کوئی بڑی بھی ہیں تو مجھے اگر یہاں پہ نئی جگہ پہ لوگوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنی ہے ہمہہنگی پیدا کرنی ہے تو میں فوراں ان کے قریب ایک جگہ لوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے مڈی سر ہلانا شروع کر دوں اور ان کو بڑی بڑی سمائلز دینا شروع کر دوں تو یہ جو جگہ کو پہچاننا یعنی سٹرکچر کو پہچاننا کمرے کو پہچاننا وہاں کے محول کو پہچاننا چاہے آپ کا وہ گھر ہے چاہے وہ کہیں پہ آپ جو ہے کوئی آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں یا ڈائلوگ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہے ہیں یا آفس میں ہائرارکی ہے یا آپ کسی کلینک میں گئے ہیں یا آپ کوٹ کچہری میں گئے ہیں وہاں کے محول کو بھاپ جانا اور اپنی خال کو بچا لینا اور کسی گزند اور تکلیف میں نہ آنا بلکہ وہاں پر اپنا ایک موثر اثر پیدا کرنا یہ بھی ظاہری وضاقتہ کا حصہ ہے تو تین چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ آپ کس طرح سے کچھ کہے بغیر ہی ابھی اپنی بوڈی لینگویج سے اپنی ریچول سے اپنی روٹین سے اور ننچی سے اب آپ کو ننچی سمجھ آگئی نا یعنی ایک گھنچا گل ہوتا ہے ایک گھنچی گل ہوتا ہے مگر یہ نہ گھنچا ہے نہ گھنچی ہے یہ ننچی ہے تو ننچی جو ہے جو کورین آرٹ ہے مگر یہ کوریا تک محدود نہیں ہے اس کا استعمال اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ برے صغیر و پاکو ہند سے لے کر امریکہ تک کر سکتے ہیں تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے جو ہے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا کہ ان سے آپ کیسے سارا مارکہ مار سکتے ہیں